باری تعالیٰ اشارہ ماتی ردیہ کے نظر دو قسم کی ہیں اشارہ ماتی ردیہ کے نظر دو قسم کی ہیں لہذا اس کو کبھی الگ سے ریٹیل سے ڈسکرس کروں گا اور کچھ کچھ ڈسکرس کیا بھی ہے میں نے امام تیمیہ کے بارے میں جب لوگوں نے ان پر بہتار لگایا ہے تو اس کی تشریحات میں یہ حضرت کا موقف وہ نہیں تھا جو سمجھا گیا ہے اشارہ ماتی ردیہ کے نظر دو قسم کی صفات ہیں ایک ذاتیہ ہے اور ایک فعیڈیا ہے تو جو ذاتی صفات ہیں سر اس کی یہ مطلع یا تو یہ اس کو این کہتے ہیں یا لائن والا غیر کہتے ہیں اور یہ قدیم ہیں اپنے ان کا نفس قدیم ہے اور یہ باری تعالیٰ کی قدرہ سے خارج ہیں یعنی خارج انہیں قدرہ کے بارے اس میں سات صفات آتی ہیں اشارہ کے نظر دیکھ اور آٹھ آتی ہیں ماتی ردیہ کے نظر دیکھ اس میں کونسا ہے؟ سب سے پہلے حیات حیاتن پھر علم پھر بفر پھر سما پھر قدرہ پھر ارادہ اور پھر کلام یہاں کلام سے مراد کلام میں نفسی یہ کلام میں لفظی نہیں ہے اور اس کے بعد ایک اور صفت جو کہ ماتی ردیہ مانتے ہیں اور اشارہ نہیں مانتے ہیں وہ ہے تکوین 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 جو صفت ہے یہ صفات فیلیہ اسی وجہ سے یہ صفات فیلیہ جو ہیں اپنے نفس کے عدوان سے اور منشاہ کے عدوان سے قدیم ہے اب یہاں پر میں نے آپ کے ایک بار بتا دی کہ صفات فیلیہ کو منشاہ کے ادبار سے ماتوریدیہ قدیم کہتے ہیں اور اپنے نفس کے ادبار سے اشائرہ ان کو حادث بولتے ہیں تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے بات ہوگی سمجھتے ہیں کہ ماتوریدیہ اور اشائرہ صرف سات صفات کے قائل ہیں یہ بالکل غلط بات ہے وہ سات صفات کے بالکل قائل نہیں ہے بلکہ وہ بہت ساری صفات کے قائل ہیں صرف یہ ہے کہ سات یا آر صفات ذاتیہ مانتے ہیں اور باقی کو صفات فیلیہ مانتے ہیں اور صفات فیلیہ کے احکام صفات ذاتیہ پر اور صفات ذاتیہ کے احکام صفات فیلیہ پر نہیں لاتے اب یہاں پر میں آپ کو ایک بار بتا دوں کھر سمجھ لیں کہ صفات فیلیہ پر باری طالع قادر ہے جیسے عدل ہے تو عدل ہے تو خلاف عدل پر بھی قادر ہے یعنی کہ جس کو بعض لوگ دن کہہ دیتے ہیں یعنی کہ اگر باری تعالیٰ چاہے تو کیا کہتے ہیں بغیر کسی گناہ کے ایک ایمان والے کو کوئی گناہ نہ کی آؤ جہنم میں ڈال دے قادر ہے لیکن ایسا کرے گا نہیں یا باری تعالیٰ جس کو عجر کا مستحق اور کسی کام ہے اسے کوئی عجر نہ دے تو یہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ان چیزوں پر تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صفات فیلیت کے بجائے جو سکواتے ذاتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں کہتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ اپنے حیاتن یعنی لائف اپنی زندگی پر حیات پر قادر نہیں ہے اپنی قدرتن پر قادر نہیں ہے قدرتن پر قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بسر پر قادر نہیں ہے سما پر قادر نہیں ہے اور یہی پر میں نے یہ بھی بتا دوں کہ بعض سلسلہ خارعباتی صدقوں کو باری تعالیٰ کے صدق وہ صفات ذاتی امان لے دیں اس کا محال عقلی خراب دینے کے قلق پہنچ جاتے ہیں دے دیتے ہیں محال عقلی محال بن داد اور جو لو صفات فعلیہ مانتے ہیں وہ اس حد تک نہیں جاتے وہ محال بلغیر کس کو سمجھتے ہیں میرا مطلب یہ کہنے کا تھا باری طالعہ کے صفات جو ہیں ذاتیہ وہ بسکلی وہ ہیں جن پر قدرت نہ ہونا کمال ہے اور صفات فعلیہ وہ ہیں جن پر قدرت ہونا کمال ہے اچھا ایک اور قسم بھی صفات کی صفات اضافیہ صفات اضافیہ کے جو ازداد ہیں وہ بھی باری طالعہ ایکسرسائز کرتا ہے لیکن صفات فعلیہ کے ازداد کو باری طالعہ ایکسرسائز نہیں کرتا ہے یعنی کہ صرف ان پر قدرت ہے تو یہ بات یاد رکھ لیے گا تو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ صفات فعلیہ کے بارے میں جو اس کے خواس ہیں وہ صفات ذاتیہ کے لیے ثابت کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور صفات ذاتیہ کی جو خواس ہیں وہ صفات فعلیہ کے لیے ثابت کرنا بہت بڑی غلطی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں باری طالعہ اپنی صفات ذاتیہ بھی بھی قادر ہے وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں بہت بڑی خطر کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں صفات فعلیہ بھی باری طالعہ قادر نہیں ہے وہ بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھے گا اور آخری بات یہ ہے کہ صفات فعلیہ جو ہے وہ ان کو کوئی این نہ کوئی این مانتا ہے نہ لائن والا غیر مانتا ہے ان کو غیر ہی مانتے ہیں لیکن کوئی ہو سکتا ہے ہاں ماتولیدیا کے کچھ تعداد ان کو بھی صرف ترزیخ وغیرہ کو بھی باری طالعہ کی ذات کے ساتھ یا تو قائم مانتے ہیں این تو خیر کوئی نہیں مانتا ہوں ان سے باتیں فیلیوں کو زیادہ قائم تک پہنچیں ہیں تو یہ ان کا موقف ہے لیکن جہمور کا موقف جو ہے تھوڑا ساؤن ہے میرا خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ اس پہ اچھا موقف سوال تھا یہ بھی